اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب احترم خالق ازارہ صاحب میڈن بابا صاحب دوروان دمر صاحب یہاں پہ موجود ہمارے پرسن بر دسیبیلٹی آپ کے آرگنائزرز آپ کے ہیروز خواتین و حضرات سیویل ایڈنسٹریشن اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں بڑا معذرت ہاں آپ سب سے کہ آپوں کا جو ایک ٹورنمنٹ ہوا تھا اس نے شرکت نہیں ہو سکی عموماً مجھے سپورٹ سر خود بہت دلچسپی ہے لیکن اس نے میرا کوئٹہ سے جانا ہوا لیکن ایک بہت اچھے عداز میں خالق ازارہ صاحب آئے اور میں نے تیعہ کیا کہ انشاءاللہ جب ایک صوبائی سطح پہ یا انشاءاللہ نیشنل لیول پہ ہم آپ پہ ایک ٹورنمنٹ کرائیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہم بربور انداز میں شرکت کریں یہ بات تو میرا حال آج بہت سارے لوگ بھی کر چکے ہیں میں بھی اس کو ضرور دورانہ چاہتا ہوں اور دورانہ یہ ہے کہ انسان کبھی جسمانی مفلوج نہیں ہوتا کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص ذہنی طور پہ اگر مفلوج ہے یا اس کے اندر کمزوری ہے یا اس کی سوچ میں فقدان ہے یا وہ ایک ظالم ہے یا کرپشن میں ہے یا کسی بھی حوالے سے کوئی نہ کوئی انسر اس کے ذہن میں ہے اس شخص کو ہمیں ایک ڈسیبل پرسن کہنا چاہیے ہم نے ایک فنومنہ بنا لیا کہ اگر قدرت نے آپ کے جسم میں ایک بھی کمزوری دی ہے تو ان کو ہمیں ایک لقب سے کہنا شروع کر دی لیکن بدکسونتی ہے ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم یہاں پہ چیزوں کو جن کو وزن دیتے ہیں اور ہمیں یہ چیزوں کا مقدار کو زیادہ ہی بڑھ گیا ہے کوئی شخص اگر جسمانی دور پہ اگر کمزور ہے لیکن ذہنی طور پہ وہ کن ہزاروں لوگوں سے اچھا کام کر سکتا ہے لیکن ہم پھر بھی اپنی پسند میں کوشش کرتے ہیں کہ ایک انسان جو جسوانی طور پہ ٹھیک ہو ہم اس سے اپنا ایک تعلق رکھیں اس کو اپنے آفس میں رکھیں اس کو اپنے کام میں رکھیں اس کو اپنا ایک دوست بنائیں وقت ایک عجیب چیز ہے اور میں عبور لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر لیں آپ ترقی کی طرف چلے جائیں آپ پیسے والے بن جائیں آپ کو اللہ تعالیٰ مال جائدات سب کچھ دے دیں ایک چیز ہے جس کو آپ نہ کم کر سکتے نہ زیادہ کر سکتے ہیں وہ یہ آٹھ انچ یا چھ انچ قدم آپ ہے یہ سارے چیزیں اس کے اندر بند ہیں اور اس کو جدری چیزوں سے بڑھتے جائیں گے یہ آپ کی زندگی کو اور ایک مصیبت پر ڈالتا جائے گا اور اگر یہ سکون میں ہے تو آپ کی پوری زندگی سکون ہے ہم نے دیکھے اپنے معاشرے میں ہرپ پتی لوگ ہیں کھرپ پتی لوگ ہیں رات کو لین نہیں آتی گولی اٹھاکے سوتے ہیں پورا دن ٹینشن میں گزارتے ہیں جائداد ہیں لیکن چالیس چالیس پچاس پچاس لوگوں کے ساتھ بندوقوں کے ساتھ دھوکتے ہیں گاڑیوں کو ہماری طرح بلٹ پروف کراتے ہیں ایسے محلوں میں نہیں جاتے ایسے جگہوں میں نہیں جاتے رشتہ داروں سے نہیں مل سکتے اکیلے بازار میں نہیں کر سکتے کسی ہوتل میں چاہی نہیں پیل سکتے کسی مارکٹ میں شاپن نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو سکول نہیں لے جا سکتے نہیں ان کو سکول سے واپس لے سکتے یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزوں کا اثر انسان کی ذہن پر بہت آتا ہے آپ رہ رہے ہیں ایک جسوانی طور پر کوئی شخص آپ کو دیکھے گا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے اللہ نے اس کو گاڑی بھی دی ہے مغلا بھی دیا ہے سب کچھ دیا ہے لیکن اس دماغ کے اندر وہ شاید سکول میں نہیں اور اس کے برعکس بہت سار ایسے لوگ ہیں جن پاس اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے لیکن یہ بڑی خوش فضاء ایک بڑا کنٹینٹ ایک اچھی زندگی گزارا ہے ان کو راکھوں نید بھی بڑے خوشی سے آتی ہے وہ زندگی میں عام سولت میں اپنے رشدہوں سے بھی ملتے ہیں بازار بھی جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں دھاؤں پہ بیٹھتے ہیں کھانا کھانے جاتے ہیں کوئی پریشانی نہیں کہ ان کو آکے کوئی پکڑے گا یا اس کے ساتھ کوئی کام کرے گا یا اس کو کوئی اغواہ کرے گا لیکن یہ انسان اس کو چیزوں سے تھوڑا عاشنا ہوتا ہے جب اس کی طرف جاتا ہے اور کوئی چیزوں کو حاصل جاتا ہے تو اپنے آپ میں ایک چیز ضرور رکھیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اتمنان دے دے کسی بھی صورت میں چاہے آپ امیر ہو غریب ہو چاہے آپ کے پاس جسمانی طور پر کوئی ڈسیبیلٹی ہے یا کچھ بھی ہو یا ذہنی طور پر ہو لیکن آپ کے پاس اگر اتمنان ہے تو یقین کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی اور یہ اچھا اس حال میں اس کو تھوڑا سے محسوس نہیں کرتا جو جو آپ زندگی میں اپنے بڑاپے کی طرف جائیں گے اگر آپ کو احساس ہوتا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی نعمت میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کروں کہ انسان چاہے جسمانی طور پر صوفی صرف ٹھیک ہو یا نہ ہو سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اندر احساس ہو اور وہ احساسیت آپ کو زندگی میں کچھ سکھائے آپ کے اندر ایک فگر پیدا کرے کہ میں ایک انسان ہوں میری کچھ ضروریات بھی ہیں لیکن میری کچھ زمداریاں بھی ہیں میں اگر ایک باپ ہوں تو میں ایک پڑوسی ہوں میں اگر یہ ایک شوہر ہوں تو میں اپنے محلے کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک اور تعلق بھی رکھتا ہوں پڑوسیوں کا بھی میں اگر ایک نسبت میں بیٹھا ہوں تو میرے پڑوسیوں کچھ زمداریاں لوگوں کے بھی ہیں اور اسی طرح بہت ساری چیزیں خواتین کا بھی ہے مردوں کا بھی سب کا تو یہ احساس اگر آپ کے اندر جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تو آپ انسان کی زندگی میں بہت برکت ریا پھر وہ سوچتا ہے فکر کرتا ہے اپنے آپ سے بات کرتا ہے لوگ کے مسائل کے حوالے سے بات کرتا ہے زندگیوں کو بہتر کرنے کی سوچتا ہے اور یہی فکر جب انسان سیاسی قیادت میں پیدا کرتا ہے یا کبس کب انتظامی عمور کے جو ذمہ داران ہیں ان کے اندر جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے پھر آپ یقین کریں چیزیں بہت بہتر ہو جاتے ہیں ہم شاید ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ ہم اس احساس سے محروم ہو گئے ہیں ہماری زندگی کا ایک مقصد ایسا بن گیا ہے کہ میں کچھ کروں نہ کروں فرق نہیں پڑھتا پڑھتا ہے بہت فرق پڑھتا انسان اگر یہ بہت چھوٹا سا کام کرے یا کوئی بہت بڑا کام کرے ہر کام کا ایک فرق پڑھتا ہے تو چاہے آپ ایک بہت بڑے سرکاری آفیسر ہیں یا آپ ایک سیاستان ہیں یا آپ ایک عام آدمی ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرے کسی عمل سے کسی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑھتا اس چیز کو زندگی سے نکال دے ایک انگریزی میں بڑی عجیب سی کہاوت ہے لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کا پورا کرکٹ کسی انسان کا پورا کرکٹ ایک اور شخص کے لیے خزانہ ہے اور آپ کی مثال دنیا میں سامنے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کچھروں سے خانہ نکالتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کچھروں کو بیش کی اپنا پیٹ برتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں تو باہر تقسیم کرتے ہیں لیکن ان کے لئے وہ بلکل نہیں ہے آپ کی گاڑی پرانی ہو جاتی ہے موڈل دس سال مدرہ سال موٹر سائیکل پرانی ہو جاتی ہے آپ بیش دیتے ہیں کہ یہ بہت پرانی ایس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگلے بندے کے لئے وہ بلکل نہیں کر رہی ہیں آپ کا فون کا استعمال موڈل آپ ہر سال کوئی نہ کوئی چینج کرتا ہے لیکن ایک شئیس جس کی ہاتھ میں بہت پرانے ایت قسم کا فون ہے اس کو یہ نیا اس طرح لگتا ہے کہ اس کے لئے بہت بڑی چیز ہے تو یہ احساس اگر آپ اپنے دل میں رکھ لیں کہ اس نسبت آپ چھوٹا بھوٹا کوئی بھی کام کریں گے یہ آپ کے معاشرے کے بہت بڑے ترقیے کے لئے خزانہ ہے اور یہ کرتے 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 ہی یہ زندگیوں کو بیتر کرتا ہے تو ہمیں اپنے دل کے اندر اور اپنے ذہن کے اندر اس احساس کو ہمیشہ دورانا چاہیے آپ راج سوئیں دن میں اٹھیں کم از کم آپ کے دل میں احساس ہوگی شاید میں چھوٹا بھوٹا کوئی کام اگر کر سکتا ہوں تو وہ مجھے کرنا چاہیے اس سے برقس کے بہت بڑا ہے بہت چھوٹا ہے ابھی خالق عزار صاحب نے بڑی اچھی نسان دیا کہ جب وہ ایک جیپنیز جو تھا اس نے کہا جی ہم اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں میرا بڑا ایک عام سوال ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام نے کم منع کیا کہ اس دماغ کو استعمال آنے بلکہ آپ قرآن میں اگر پڑے بار بار تو قرآن ایک چیز کا ذکر کرتا ہے غور اور فکر وہ لوگ جو غور اور فکر نہیں کرتے وہ لوگ جو سوچتے نہیں ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے یہ ساری چیزیں کس سے منصر لکھیں غور اور فکر کون کرتا ہے جو اس کو استعمال کرے گا میں کسی سے غور کروں گا کسی سے فکر کروں گا کسی سے ایویلویٹ کروں گا کسی سے تجزیہ بناوں گا جب میں اس دماغ کو استعمال کروں گا اور جب میں اس دماغ کو استعمال نہ کروں گا پہ ٹھیک ہے مجھ میں کسی جانور میں کوئی فرق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ سوچ پہ بنایا ہے کہ یہ سوچ کے کام کرتا ہے جانور نہیں کرتے جانور بھی کسی حد تک کرتے ہیں لیکن ان کا سسٹم بائی لوجیکل ایک فکس طریقے کا ہے لیکن انسان سیکھتا ہے تدور کرتا ہے سوچ کرتا ہے فکر کرتا ہے دیکھتا ہے ہر پہلو کو سامنے رکھتا ہے پھر اپنے فیصلے کرتا ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہیں ہم لوگوں کے لیے ہم اس معاشرے میں رہنے والے ہر شخص کے لیے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی فکر سے تعلق رکھتے ہوں کہ ہمیں ایک بڑا اچھا طریقہ ملائے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں بھی غور فکر کریں اور جہاں آپ کریں گے آپ چیزوں کو بہتر ہوتا ہوں دو چیزیں دیکھیں اس کے ساتھ سوچ اور فکر رکھیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے ساتھ احساس دے دیا اور پھر عمل کرنے کا ایک طریقہ کار دے دیا اس سے بڑا کوئی کام نہیں تمہاری ایک بڑے اچھے دینی دوستے تو میں اس سے کبھی ایسے کبھی ایک شک کرتا تھا تو مجھ سے انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کیے کہا کہ جام صاحب آپ کے ساتھ نہ نفلوں کا سوا جواب ہوگا نہ قرآن پڑھنے کا ہوگا نہ روزوں کا ہوگا آپ سے پوچھ گچ ہوگی جس ذمہ داری اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے وہ آپ نے کیسے دیا بولے یہ باقی کام سارے ہماری کیونکہ ہم مسجد میں بیٹھتے رہتے ہیں ہمیں کوئی کام نہیں ہے تو ہم نماز بھی بڑھتے ہیں نفل بھی بڑھتے ہیں قرآن بھی بڑھتے ہیں سکھاتے لئے ہیں لیکن جو لوگ منصب پہ بیٹھتے ہیں ان سے بہت خوش گئر سے تو خاص کر مجھ سے اور آپ سے جو یہ فرنٹ روو پہ جتنے بیٹھے ہیں آپ سب سے سوا جواب ہوگا اور بڑا سخت ہو اور اگر ہم نے اس کام میں کم از کم احساس رہتے ہوئے دیگر کدام ہوئے تو شاید جو رہے آپ کی بکشش ہو جائے ضروری نہیں کہ سو فیسر ہر اتسان اور کام کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کے اندر یہ نیت بھی ہے کہ میں نے اپنے کام سے لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا ہے صرف یہ بھی سوچ لیں شاید اس کے وجہ سے بھی آپ کی بکشش ہوتے لیکن اگر یہ احساس ہی دل میں نہیں کہ نہیں جی میں ضروری نہیں میں ایسے بریوزمہ ہوں مجھے تو لوگوں نے بوڑ دیا ہے یا مجھے تو نوکری بھی لی ہے میں تو اپنے بلبوتے پہ کسی بوسٹ گیا اے جو بھی چیز ہے ذمہ داری آپ کی ہے اور آپ سے پوچھا جائے اور اس کے ساتھ انصاف کا طریقہ یہی ہے کہ ہر دن ایک فکر ہو کہ اس منصف کے ساتھ ہمیں انصاف کرنا ہے کن کیلئے کرنا ہے جو پیچھے بیٹھے وہ جو سوال سے باہر بیٹھے وہ جو میرے اور آپ کے نظر میں بھی نہیں ہے وہ جو اس بات کے انتظار میں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور آپ لوگ دعا کریں کہ ہمیں ذمہ داری کو ایک ایسا انداز میں پورا کر سکیں اور اس کے لئے اپنا کام کر سکیں میں کچھ ان چیزوں کے لئے اوالی سے آؤں گا کہ وہ ایسے بڑے بات کر رہے ہیں آج کل میں سے بڑا بڑا چلتا بھی ہے کہ ٹوئٹر پہ سی ایم ہے اور واتس ایم ہے مجھے ہسی آتی ہے اس بات میں نے پہلے کہتا دیکھیں ٹوئٹر اور واتس ایم ایک رابطہ ہے پرانے زمانے میں لوگ خط سے کام کرواتے تھے ٹیلی فون اٹھاتے تھے پیغام بیچتے تھے ٹیکنالوجی کا جو اس سے آسان کر دی گیا میں اور آپ شاید آج کل کتنے لوگ ہی بھی اسے کو خط لکھتے ہیں کتنے لوگ اپنے دعوتیں جو ہے وہ خطوں کے تھروہ اب بیچتے ہیں کتنے لوگ آپس میں ایک خاندانی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ گرشہ بارک جیت میل ملابہ باقی طریقوں سے کرتے ہیں آج کل سب کچھ یہ ٹیکنالوجی کے تھروہ ہوتا ہے آپ نے فیملی کی گروپ بنائے ہوئے ہیں آپ نے دوستوں کے گروپ بنائے ہوئے ہیں آپ نے اپنے کاروبار کے گروپ بنائے ہوئے ہیں آپ نے دنیا کے پرانے کلاسوں میں دوست رہے ہیں کلاس ٹو والے الگ گروپ ہیں کلاس پائیف کے الگ ہیں میٹر میں پڑے کالیجز میں پڑے یہ ٹیکنالوجی آپ کو ایک سہولت دیتی ہے کہ اس کو استعمال کر کے چیزوں کو آسان کرے اور اگر اس چیز سے آپ کی کام میں بہتری آتی ہے تو اس کو آپ کو بالکل کرنا چاہیے میری لئے ٹویٹر ایک صرف فورم ہے جہاں میں آپ سے ریلیٹ کرتا ہوں اور کچھ نہیں اور وہ اس سے بہت ساری چیزیں مجھے پتہ چلتی ہیں کمنٹس دیتے ہیں خوشی کا ایزار کرتے ہیں افسوس کا کرتے ہیں سجیشن دیتے ہیں لائک کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے بڑا ضروری ہے کہ جو کام ہم آپ کے لئے کر رہے ہیں وہ کتنا فیصد آپ کو فائدہ دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں اگر ایک لیڈرشپ اور ایک سربراہ کسی ادارے کا اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ اندھیرے میں اور دوسرا روح کو بتانا بھی ہمارے معاشرے میں اتنی نیگٹیوٹی اتنی پھیل گئی ہے کہ ہر آدمی ہر جگہ ہر کوئی ایسی غنگین چیز سوچتے ہیں تو ویسے میں میں اگر یہاں پورے دن کے اگر ہم غنگین محفلیں اگر سجائے رکھیں تو یہاں سے جب آپ جائیں گے تو آپ سارے بھی غنگین ہوگئے کہ جی کوئی امید نہیں ہے کہ ہر چیزی خراب ہے لیکن امید اچھائی کی بھی نظر آئے شاید ایک آدمی پولے گے کہ جی میرے لئے کام میرے مولنے میں اگر نہیں ہوا لیکن فلان کے مولنے میں ایک روڑ اچھی بن رہی ہے فلان کے مولنے میں پانی کی سلیم آگے تو انشاءاللہ میرے لئے بھی آئے سو یہ وہ امیدیں ہیں جو انسان کو زندہ رکھتی ہیں خوش بھی رکھتی ہیں اور میں کہوں گا کہ زیادہ اس حوالے سے جو آپوں کا پرسنس بس ڈسیبلیٹیس جو آپ کی پوری ٹین باقی بھی جو دوست ہیں جو ہمارے سے ایک رابطہ رکھتے ہیں جو شروع کیا ہے یہ بہت کم ہم نے کیا ہے ہمیں اس میں بہت زیادہ کرنا چاہیے یہ ایک بڑا اچھا سوشل مل فیر کے ساتھ ایک پروگرام بنایا کہ یہ موٹر سائیکلز ٹرائی موٹر سائیکلز دینے چاہیے اس طرح انشاءاللہ ہم بلوشتان میں ایک چنچی کمی لارہے ہیں جو لوگ کو ایک روزگار بھی دے سکتے ہیں اب ایک آدمی اگر وہ پرسن بھی ڈسیبل ہے اگر اس کو ایک چنچی مل جاتی ہے اور وہ دن میں تقریباً کم سے کم بھی جو میں نے سنا ہے حالانکہ بہت زیادہ ہے کم سے کم بھی ہے وہ کم سے کم پانچ ہزار سے چھ ہزار پھر بھی کما سکتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں سمٹ لے جا رہے ہیں سریعہ لے جا رہے ہیں بچوں کو سکول لے جا رہے ہیں چھوٹا ہمپلنس بھی ہے اپنی فیملی کو صبح سکول بھی شوٹ لے جا رہے ہیں فرائیڈے کے دن جمعہ کے نماز میں لے جا رہا ہے کسی پارک میں جا رہا ہے یہ کہاں بھی لے جا رہا ہے وہ ایک چھوٹی سی گاڑی اس کے لیے سب کچھ ہے پہلے اس کے لیے نہیں تھا تو یہ پروگرام بڑا اچھا سوشل ویل فیر ہے اس میں میرے خیال سے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ پرسنز ویڈ ڈسیبیلیڈیز کے حوالے سے ہمیں کوٹا رکھیں گے کہ یہ چنچیز کی اتنی مقدار ہم اون لوگوں میں تقسیم کریں گے جو اس حوالے سے تاکہ ان کے لیے بھی یہ تھوڑی بہت اس میں بہتری آسکر کچھ چیزیں ہیں کچھ اعلانات ہیں میں ضرور کرنا چاہوں گا اور انشاءاللہ ایک ٹارگٹ ہے ہمارے لیے آپ کی ٹیم بھی ہمارے سب ملکس کو کریں انشاءاللہ خالق عزارہ صاحب یہ موجود ہے ہم کوشش کریں گے کہ اور پاکستان پرسنز ویڈ ڈسیبیلیڈی کا ایک سپورٹ سیمنٹ کرنا ہے جو پورے پاکستان لے رہے تھے تاکہ وہ لوگ جب آپ کے آپ کے ساتھ کھیلیں گے تو آپ کو کھیلنے اور سیکھنے کا موقع ملے گا ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ایک بہت اچھا فلیئر ہوں لیکن میں اسی لئے اچھا فلیئر ہوں کہ میں آ کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور سندھ سے پنجاب سے اکیپی سے کئی اور سے گلگٹ سے آتا ہے کوئی اور ہمارے ساتھ کھیلتا ہے یہ تو ہم سے بہت آگئے ہیں کن چیزوں میں آگئے ہیں فلانس سکل میں آگئے ہیں انہوں نے یہ باکسنگ ہم سے اچھا جانتے ہیں آپ کے فیلڈ میں باقیوں کے منی باقت تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو ایک کامپوٹیشن مورڈ میں لے آئے گا کہ اچھا جی اب یہ کیوں ہم سے اچھا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ اسی لئے اچھا ہے کہ ان کے پاس سپورٹس ویلچئر ہیں ہم اربص نہیں ہیں تو سپورٹس ویلچئر سپورٹس کے لئے ونیر ہے اس کے ادھر پرفارمنس تھوڑی اچھی ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کے لئے وہ بھی الان کرتا ہوں کہ ہم آپ کے لئے سپورٹس ویلچئرز گلتے ہیں اور جو آپ کے تیس چالیس پچاس اچھے پیئرز ہیں ان کے ساتھ اس کو تقسیم کیا جائے گا ایک اور چیز ہے جو جس کے حوالے سے آپ نے بین کا ذکر کیا ڈسیبل کا میرے دو ذہن میں ایک اور بھی آئیڈیا تھا لیکن میں دیکھوں گا وہ کیسے سکتا ہے کہ ہمارے شہر میں ایسے لوگ اگر ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا سکے ان کے پاس کوئی پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے ہم نے پہلی دفعہ بھی گلوجستان میں ایک خواتین کے لئے ایک شروع کر رہے ہیں کہ ایک بس سرویس جو صرف خواتین کے لئے ہوگی اور ایک اس کے ساتھ مردہ ذرات اور باقی مکس بھی ہے لیکن ہمیں کچھ روٹس پہ پیپل ویٹ سپیشل ایک سرویس پروائیڈ کرنی چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم کم از کم پبلک ٹرانسپورٹ میں نہیں جانا چاہیں کوئی ائرپورٹ جانا چاہتا ہے کچھ لاک جانا چاہتا ہے سریعاب جانا چاہتا ہے نبا کے لیے جانا چاہتا ہے اگر اس کے پاس گاڑی نہیں اور اگر اس کے پاس ٹرائے موٹر سائیکل بھی ہے لیکن ایک بہت بڑا رسک بھی ہے تو ایک ایسی فیسلیٹی بس سرویس کی بھی ہونی چاہیے ہم اس پر تھوڑا طریقہ کار کریں گے کہ وہ بنے گی کیسے کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ تھوڑے مختلف ہوگی لیکن کریں گے انشاءاللہ ضرور اس کو بھی ایک انشاءاللہ پیپل ویڈ ڈسیبیلیٹی میں بلکہ ایک اور بات آپ کو بتانا چلوں کہ ہماری جو جتنی بھی پلاننگ ہے گورنمنٹ کی جو ہماری گورنمنٹ جب سے آئی ہے ہر بلڈن جو سکول بن رہا ہو کالج بن رہا ہو کالی ٹکنیک ہو بی آر سی ہو ہسپٹل ہو پارک ہو کوئی بھی فیسلیٹی ہو ہم نے ان کے بڑے کلیر انسٹرکشنز دیئے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے لیے ایکسس جو رستے کا ہے پیپل ویڈ ڈسیبیلیٹیز کا ایک پلیٹ فارمز الگ سب کے بنانے تاکہ وہ سارے لوگ ان اداروں میں ان فیسلیٹیز میں اسی طرح جا سکیں جس طرح میں اور آپ جانتے ہیں تھوڑی بہت ہم نے اس کی شروعات کی ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کا پہلا پارک جس کے پورے اندر اگر آپ ڈسیبیل لوگ اگر جا سکتے ہیں وہ ہم نے سپیشلی اس کے حوالے سے بنائی ہے وہ گوادر کا سنسٹ پارک ہے اور میں نے زیادہ دکھا تھا کہ آپ پروگرام بنائیں کہ آپ کی تقریباً ایک گروپ ہو تو وہ اس پارک کو دیکھ کے بھی آئیں نہ صرف وہ تو اس میں آپ کی ڈسیبیلیٹی کے حوالے سے آپ اس پورے پارک کو انجوئے کریں گے بلکہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اگر دس پندرہ سینک پارک میں سینک پارک کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں اگر آپ اس پارک میں کھڑے ہو تو آپ کو اپنے تقریباً تین سو ڈگری پہ سمندر نظر آتا ہے اور انچائی سے نظر آتا ہے تو ایسے بڑے کم سینک پارک ہیں تو آپ لوگ پروگرام بنائیں اور اس پارک کو انشاءاللہ انجوئے دنیا ایک پروگرام ہمارا اور بھی ہے وہ ہیلتھ کارڈ کا ہے وہ ہیلتھ کارڈ یونیورسل ہیلتھ کارڈ ہے لیکن میں ابھی تھوڑی دیر جب بات کر رہا تھا میرے خیال سے ہمیں ایک بڑا فوکس کارڈ بنانا چاہیے اور وہ کارڈ ہونا چاہیے پرسنز وید ڈیسیبیلٹیز کے لیے اور ان کا ہیلتھ کارڈ ہو یہ ان کی مدد ہو سکے اور پھر سالانہ اس میں جو بھی ایک رقم ہم ڈال سکتے ہیں آپ کے لیے اس حوالیسلس کا یوزج ہو اس کو اور مڑایا بھی جا سکتا ہے بہتر بھی کیا جا سکتا ہے میں ایک بار یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ویسے بھی کرنے سے میں اس بات کی گرائی میں نہیں جاتا کہ ہم سے یہ کیوں نہیں ہوئی اور میں تو عمومت جہاں بھی بیٹھتا ہوں یہ سوال رکھتا ہوں بہت سارے لوگ اس کو مائنڈ بھی کرتے ہیں لیکن میں بتاتا ہوں بار بار کے یہ ساری چیزیں حکومت بلوستان اگر ہم کریں گے یہ پانچ سو ٹرائ سیکلز ہمیں کسی نے ڈونیٹ نہیں گی اگر یہ پارک اگر ہم نے آپ کے لیے بنا رہے ہیں تو ہمیں کوئی ڈونیٹ نہیں کرتا اگر ہم یہ سکولز کالجز یہ سپورٹس کامپلیکسز تین تیس بہت بڑے سپورٹس کامپلیکسز ہم بلوستان میں بنانے جا رہے ہیں حکومت بلوستان اپنے ایک فرنٹ سے بنا پڑی تو یہ ماضی میں ہمیشہ ایک نعرہ لگا ہے ایک سلوگن لگا ہے کہ کوئی کام نہ کرو اور اس کا الجان کسی اور پر لگا دو سب سے اچھا فرمول ہے جی آپ سکول کیوں نہیں بنا سکتے جی وفاق نہیں ہمارے سے مدد ہیں جی آپ اسپطال کیوں ٹھیک نہیں کر سکے جی وفاق نہیں آپ نے بار کیوں نہیں بنایا جی وفاق نہیں تو میں ان سے دل کے بھی سوال کرتا ہوں کہ ان چیزوں کے لیے وفاق کے دوبے کام نہیں ہاں یہ ہماری نالائکی سمجھ لیں ہماری کمزوری سمجھ لیں کہ ہم خود نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے حکومت کے نظام میں ایک بہت بڑی کمزوری ماضی میں رہی ہے ایسے ہمیں تسلیم کرنا چاہئے کہ ہم نے اپنی ترقی کا انصر صرف چند دپارٹمنٹس کو بنایا یہ پانچ دپارٹمنٹ میں حکومت برشتان کے پیسے خرچ ہوگے اس کے علاوہ کسی پہ نہیں ہو میں خواتین کے آپ کو مثال دے دوں پہلی دفعہ ہے کہ خواتین کے ایک ڈیر سال میں ایک باقاعدہ ویمن ڈیولپمنٹ کا ایک پروجیکٹ بہت بڑا چلتا ہے جو ہر ڈسٹرک اور ہر ڈیویشنل لیبل میں چلتا ہے جہاں انکیبیشن سینٹر ہم بنا رہے ہیں ان کے لیے بزنس سینٹر بنا رہے ہیں ان کے لیے ویمن ہوسٹلز بنا رہے ہیں ان کے لیے ویمن بازار بنا رہے ہیں تاکہ صرف خواتین کے حوالے سے نعرہ لگانا کافی نہیں کہ خواتین کے حقوق ہم دے لے گے خواتین کے حقوق آپ اس وقت دیں گے جب اس خاتون کو آپ کچھ سکل ڈیولپمنٹ کریں گے کچھ اس کو موقع دیں گے اب خاتون نے اپنے فیملی کے ساتھ کسی ڈسٹرک میں نوکوری پہ جاتے ہیں بس گھر نہیں ہے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں ڈاکٹر ہیں ڈیچر ہیں باقی ہی سیبل سیونس ہیں وہ اگر کسی ایک جگہ پہ اپنے فنکشن صرف خواتین کا بزنس حوالے سے انجیوز کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں جگہ نہیں ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے معاشر میں نہیں کی اور ہمیں کسی نے بند نہیں کیا تو یہ ہے ایک گورننس کے حوالے سے جو میں بار بار لوگوں کہتا ہوں کہ آپ وہ چیز آگے ہیں ہمیں ہر چیز کرنے چاہیے ہم نے پچھلے کئی سالوں میں اپنے سوبین کے ساتھ ٹھیک ہے کچھ حالات یہاں کے خراب تھے لیکن ان حالات کو مزید خراب کرنے میں ہم نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی اپنے کام ہو ہماری پولیسی ہو ہمارے پلانس ہو ہمارا طریقہ کار ہو یہ سارے چیزیں ہم خود کر سکتے ہیں ہاں آپ بولیں گے جی ابھی بہت بڑا ڈیر بنانا ہے جو ساٹھ کاروں روپے کے کوئٹہ سے لے کے کچھ لاکھ سے لے کے کراچی کا روڈ بنانا ہے یہ الگ بات ہے آپ نے ایک بہت بڑا ائرپورٹ بنانا ہے یا آپ نے اگر ایک بہت بڑا پورٹ بنانا ہے یہ وفاق کرے گی لیکن ان کاموں کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی ایک صوبائی حکومت خود نہیں کر سکتی بلکل کر سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کرے صحیح کرے اور ان پیسوں کو زائر نہ کرے یہ ساری چیزیں مؤمد ہیں آپ کی زندگی لیے دوسری ہے ان ساری چیزوں کو ہم کریں گے کہ آن انسان کی زندگی کو بہتر کرنا ہے سو میں آپ کا بڑا مشغور ہوں آپ کو ماشاءاللہ بہت دیر سے ہم بیٹھے ہیں دیکھیں ہماری لیے آپ اور ہم سم نے مل کے ایک کام کرنا ہے اپنے آپ کو کسی سے کم تر نہ سمجھیں اور یہ ذائن میں بلکل نہ لائیں کہ ہم نہیں کہ ہماری لیے کوئی جس طرح زیادہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں اور دوسرے کہ ہم آپ کو ایک بڑے کمزور نظریہ سے دیکھیں مسکینہ مسکین ہو کے دیکھیں کوئی جسی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن آپ کا ذہن ٹھیک ہے جس کی مثال اگر ابھی خالق ازادہ صاحب نے دیکھ دنیا کا one of the biggest scientists اینڈ میں نہ اپنا ہاتھ ہلا سکتا تھا نہ پاؤں ہلا سکتا تھا نہ سر ہلا سکتا تھا نہ زبان ہلا سکتا تھا لیکن اس کا دماغ کا کام کر رہا ہے اور لوگ اس کو پھر بھی appreciate کر رہے تھے تو آپ جب تک آپ کا دماغ کام کر رہے ہیں اس کو صحیح استعمال کریں اپنا input دیں اپنی رائے دیں اپنی contribution دیں کیونکہ آپ سب کی contribution ضرور ڈاؤنٹ کرے گی اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بار بار ملاقات ہوگی اور یہ پروگرامز کے ساتھ ہم آتے جائیں گے جہاں جہاں کمی بیشی ہوگی اس کے اولاوالے سے اس کو دور کرنے کی بھرکور کوشش ہوگی لیکن پلائنگ بنائیں تردیم بنائیں پروپوزز اچھے لائیں ان کو execute کرنا چلا ہمارا کام آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ